بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم حمد پر میں ہوں عمر درازگوندل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر زرداری صاحب اور نون لیگ اور پیپرز پارٹی سارے ملکے بہت تجربہ کار ہیں اور عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان انعری ہیں ہماری یہ مط بھی ٹوٹ گئی کہ عمران خان کے پاس ان سب کا کوئی توڑ نہیں ہے پھر پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ اقتدار کی جنگ لڑی جاتی ہے اور عوام کو مائنس کیا جاتا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی حکومت اپنی حکومت ختم کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے فیصلہ کروانے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی کوئی اسیملی تحلیل کر کے کہا جائے عوام کے پاس چلتے ہیں فریش منڈیٹ لے لیتے ہیں ان سے فیصلہ کروانے لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مار چل رہا تھا اور وہ پہنچے تھے انہوں نے راولپنڈی کے اندر جلسہ کیا 26 نومبر کو تو انہوں نے جب کہا کہ ہم اسیملیئر ڈیزولف کرنے والے ہیں تو جناب علی اس دن یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ تو اسلام آباد حکومت گرانے آئے تھے اور حکومت گرانے والے کے لیے جو آئے تھے وہ اپنی ہی حکومتیں گرا کے چلے گئے ہیں اب وہ اپنی ہی حکومتیں گرا رہے ہیں لیکن حکومتیں گرا اپنی رہے ہیں چیخیں کہیں اور سے سنائی دے رہی ہیں اور خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ دستخط ہو گئے ہیں اور ہم میں ذرا اب آپ کو ردیمل بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال پی ڈی ایم کے حلقوں کے اندر ہے کیا پہلی بات یہ ہے عمران خان کو کل تقریب سے پہلے پیغام کنوے کیا گیا ہے اور پیغام یہ ہے کہ آپ اسیملیئر ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پھر پھر ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ روکیں گے جو عمران خان نے رات کو تقریب میں بھی کھا کہ یہ ڈیٹ اچھا اس سے کیا فرق پڑے گا کیا اس سے پاکستان میں استحقام آ جائے گا کیا اس سے معیشت ترقی کرنے لگ جائے گی کیا اس میں سٹیبلیٹی آ جائے گی تو یہ پاکستان کے ساتھ مزید ظلمیں عسیم کرنے والی بات ہے اب یہ سولہ دسمبر گزرا ہے اس سے مت بھولیں عوام کا حق جب بھی چھینا گیا ملک کی خدمت نہیں ہوئی اب آگے چلیے پہلی بات یہ ہے اگر الیکشن ڈیلے کروایا جاتا ہے یا ہوتا ہے دیکھئے اگر آپ کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد نانا ایک آئینی اور قانونی داستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں لکھتا ہوا ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹیو جب چاہے اسیمبلی ڈیزولف کر کے عوام میں جائے اور فریش مینڈیٹ لے کے آئین آئین اور قانون کے اہن مطابق ہے اب آپ کہیں گے اس سے معیشت سٹیبلٹی نہیں دیتی معیشت ساتھ نہیں دیتی تو جب عمران خان کی حکومت گرائی گی تھی تب معیشت کا نکتہ آپ کے ذہن میں تھا اس کا مطلب ہے آپ نے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا تو اب بھی یہاں پہ آئینی اور قانونی حق استعمال ہو رہا ہے اس کو برداشت کیجئے اگلی بات اس وقت آئین اور قانون پامال ہوا تھا تو رات کو عدالت کھل گئی تھی رات کو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے اس کے اوپر رہنا ہے اب ذرا آ جائیں کہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ردعمل دینا کیا ہے جب انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ تو وہ سمجھ نہیں پاتا خوشی کا اظہار کرنا ہے غصے کا اظہار کرنا ہے تو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے میں آپ کے سامنے احسن اقبال جنہوں نے اس 26 نمبر کو ردعمل دیا تھا کہ اسیملیاں حکومت ہماری گرانے آئے تھے اپنے گرا کے چلے گئے وہ آج فرما رہے تھے کہ دیکھیں ہم جناب خوش آمدید کہتے ہیں ہم یوم تشکر بنائیں گے اور پی ڈی ایم پھرپور الیکشن کے اندر جائے گی چلیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اچھی بات ہے دوسری جانب حمزہ شہباز صریف فرما رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد واحد کی خواہش کے اوپر ہم ملک کے اندر الیکشن کروا دے ہیں پڑھ کے آپ کو ان کا ٹوئٹ سنا دیتا ہوں عمران نیازی پاکستان کو سیاسی و معاشی ادم استحقام سے دوچار کرنے کے میشن پہ ہے اداروں پر جھوٹے الزمات لگا کر اپنی نا اہلیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہر چال کا سیاسی اور قانونی جواب دیا جائے گا ہم الیکشن کے لیے ہر دم تیار ہیں لیکن ایک شخص کی تسکین نے انا کے لیے اٹھائے قدم کا راستہ روکا جائے گا اب آپ کو تو بتا رہے تھے ایسا نقبال کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم راستہ روکیں گے اچھا یہاں تک صورتحال نہیں ہے دوسری جانب رانہ سناولہ یہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال عمران خان جو ہیں وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں ہم ان کو فیس سیونگ نہیں دیں گے اور یہ یو ٹرن لیں گے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی آفر کریں لیکن ہم ان کو آفر نہیں کریں گے چلیے یہاں تک خبر اگر آپ کو سمجھ جا رہی ہو تو میں اسے آگے لے کے چلتا ہوں تھوڑی آپ کو اور اسے بہتر چیزیں سمجھ جائیں گی شباز شریف صاحب نے آج ایک اٹھارہ تاریخ کو اجلاس بلا لیا ہے جس میں آئینی اور قانونی ماہرین کو بلایا گیا ہے اور ان آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ رائے دیں گے کہ کس طرح سے اسمجھوں کی تحلیل کو روکا جا سکتا ہے یا ان کے پاس کون کون سے ایسے آپشن ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب ان کے پاس آپشن ہے کیا اور یہ کس چیز کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور پھر ہو کیا رہا تھا ہو یہ رہا تھا کہ فوری طور پر مریم جو آرینج زیب ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے آئی اور پھر یہ رانہ سناولہ نے بھی کہا کہ دیکھئے جی اس میں آپ کو جمعہ کی تاریخ تینے کی کا ضرورت ہے کریں نا ڈیزارو اسمبلیاں آپ تو کہتے تھے اسمبلیاں ڈیزارو بھی نہیں ہوں گی جمعہ تو آ گیا ہے جمعہ تو بہت دور نہیں ہے سنڈے ہے اور اٹھارہ تاریخ ہو گئی یہ اگلے پانچ میں دن جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹنے کا جو ہے اباس آپ نے محنت ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں بالکل ان کو کوئی فیس سیویں نہیں دے دی آپ نے مہربانی کرنی ہے تحریک ادم اعتماد نہیں لے کے آنے ان کو اسمبلی توڑنے دیں ان کو گھر جانے دیں اور ان کی یہی کمزوری ہے اور پھر شیخ رشید نے کہا لے کے آئے تحریک ادم اعتماد دو دن میں نمٹا دیں گے پھر اس سوال کے جواب بھی تحریک انصاف نے دے دیا ہے کہ دیکھئے جمعہ کا دن کیوں فوراں اسمبلی تحلیل کیوں نے کی گئی اس کے پر فواد چوری صاحب نے ہی بتایا کہ دیکھئے ہم نے اس سے پہلے قومی اسمبلی کے استعیفے منظور کروانے ہیں ہم نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر جا کے کہنا ہے کہ ہم نے استعیفے دیئے ہیں ہمارے استعیفے منظور کیے جائے اس لیے ہم یہ سارا جو پروسس ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کوئی ایسی صورتحالی اب دو چیزیں ہیں اس کے اوپر چودری پرویز الہی کے ردے من چودری پرویز الہی جیسے ہی باہر نکلے میں عمران خان کے فیصلے کو پر مطمئن ہوں ہم پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ ہیں پھر رات کو بارہ بچ کے گیارہ منٹ پر نے انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں پہلے دن سے ہی عمران خان کے فیصلے سے مطمئن ہوں اور الحمدللہ سب مطمئن ہیں عمران خان کے ساتھ میری بڑی پرانی سپورٹ ہے اور یہ حکومت کا اور ان کا ردد عمل ہے اور زیب جب پریس کانفرنس کر رہی تھی ماشاءاللہ تو ان کو لائیو پی ٹی بی کی جو سٹریمنگ ہے اس کے اوپر کوئی تقریباً اسی اٹھاسی لوگ دیکھ رہے تھے زیاری بات ہے بہت بڑی بات ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید دیکھ اور بھی انکشاف کیا ہے کہ پرویز الہی نے سمری دستخط کر دیئے ہیں اور اس کے اوپر تئیس دسمبر کی تاریخ درج ہے تو وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے پھر ایسیملیاں تحلی آج کیوں نہیں کی وہ بھی بات ہے اس کے بعد ایک اور ذرا کہ یہ رات کو جوہدری پرویز الہی کی بوڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی اور اس بوڈی لینگویج کے اوپر یہ کہا گیا کہ خاص کر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور کہا جی پرویز لائی بڑے گھاگ شاطر سمیدار سیاستدان ہیں آج سنہرے موقع پر اپنی بوڈی لینگویج سے انہرے بزریاں میڈیا قصدا آن ریکارڈ پیغام دے لیا کہ وہ امران خان کی اسیملی تحلیل کرنے کے فیصے سے متفق نہیں ہیں مایوسی محمود خان کی بوڈی لینگویج میں بھی واضح تھی جس کے اوپر مونس الہی نے ایک صرف لفظ لکھا پھپے کوٹنی اور پھر چوہدری پرویز الہی نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ اپنی تصویر جاری کر کے اس کا پیغام دے لیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنابی علی ان کے حامی صحافیوں پر جیسے ہی ہوا تو انہوں نے بڑا غصہ آیا اور غریدہ فاروقی کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں کہ غریدہ فاروقی تو عطا تارڈ نے فوری طور پر کیا کیا کہ انہوں نے غریدہ فاروقی والے اس ٹویٹ کے اوپر جواب دیا جا کے مونس الہی کو کہا تمیز کرو خواتین سے بات کرنے کا صحیحہ نہیں آتا تنقید نہیں برداشت تو کوئی اور کام کر لو ہو اور تحلیل کے بعد یہ کمائی رک جائے گی اب پریشانی یہ ہے کہ اس وقت کرنا کیا ہے ان کے پورے کے پورے جو حامی صحافی ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نیریٹیب لینا کیا ہو ہے اسمبلی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گی ٹوٹ گئی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو روگنا نہیں ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں تحلیقی عدم اعتماد لے کیا نہیں تو آپ خود کنفیوز ہیں ذرا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ مطیع علی جان نے رات کو عجیب و غریب سا ٹوٹ کیا جو مجھے سمجھ نہیں اس کے پیچھے کیا دیارہ بچ کے دو منٹ پر لکھتے ہیں کہ اگر جمرات بائیس دسمبر کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے استعیفہ دے دیا تو جمعہ تیس دسمبر کی تاریخ پر ہی وزیر اعلیٰ کی اسمبلی تحلیل متعلق دستخط شدہ سمری کا عمران خان کیا کریں گے اس کے بعد کافلی کمان کی چھڑی اگر چودری شجاعت کو تھما دی گئی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا اگر ہو گیا تو اس میں چھڑی پرویز اپنا ہی نقصان کریں گے عمران خان کا نقصان تو نہیں کریں گے سیٹ ایجسمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو چھڑی پرویز نے خود کہا کہ بات شروع ہو گئی ہے اس کے پر بات چلے گی تو وہ ان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے نہ کہ واپس پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کے ایک خبر جاتے جاتے اور نہیں لیے یہ اس سے ہٹکے ہیں اور وہی ہے جی ہوا رہوں کے متعلق یو اے کے اندر ان کے اوپر دعویٰ دائر ہوا تھا عمر زہور کے اوپر شاہ زیف خان زیادہ کے اوپر تو امریکہ کے اندر بھی ان کے اوپر دعویٰ دائر ہو گئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ